میں کانپور سے دو بچے کے سندگد پرستتیوں میں لاپتہ ہونے کاسن سنیچ ماملہ سامنے آیا ماملہ سیویل لائن کتوالی شدر کے جوراسی گاؤں کا ہے پریجنوں کے مطابق پڑوسی محلہ کے گھر دونوں بچے ہیں پڑھنے کے لئے گئی تھی لیکن شام چار بچے کے بعد دونوں بچے ہیں گھر نہیں پہنچی تو وہ محلہ سے پوستہ چکے اس میں خلاصہ ہوا کہ دونوں بچے ہیں پڑھنے نہیں آئی ہیں اس کے بعد پریجنوں نے رشتداری میں تلاش بھی کی لیکن کچھ پتا نہیں چلا اس کے بعد پریجنوں نے تھانے میں تحریک دیکھر آپارڑ کا کیس ترچ کر آیا اس معاملی میں پولیس نے تین ٹیمیں گھٹھت کر کے بچوں کی تلاش میں لگا دی ہیں اس اس پی نے پریجنوں کو آشواسن دیا ہے جلد ہی دونوں بچوں کو سکوشل برامت کر لیا جائے گا کانپور سے سوشیل کمار جھا کی ریپورٹ ملی تھی وہ کہ یہ دو بچیاں نے گیارہ بارہ سال کی تھی کل یہ اپنا دن میں پڑھائی کے لیے گئی تھی لیکن وہاں نے پہنچ کر جو یہاں لوکل جاتی تھی اور شام تک انہوں نے رات تک ڈھونڈ کری اور اس کے بعد نہیں پتا چلا تھا تھا تھانے پر انہوں نے انفرمیشن دی تھی کیونکہ یہ خود ہی اپنے پریوار ازداروں میں اور انہوں جگہ تلاس کر رہے تھے ان کو بہت زیادہ نولیج بھی نہیں ہے گریب پریوار ازدار آپ نے دیکھا کہ تو تھوڑا پرشان جب ہو گئے ڈھونڈ کر دیا ہے اس میں کافی سارے cctv فوٹیج جو گرہ ڈھونڈ نکالے ہیں اب وہ دیکھا جا رہا ہے کہ کہاں پہ بچیوں کو ٹریک کیا جا رہا ہے اور ایک دو جگہ کچھ فوٹیج سے جانکاری ملی ہے تو اس پر ٹیم کو لگایا گیا دیکھتے ہیں آگے کیا اس پر ڈبلپ پاپاتا ہے ٹرہ